اسلام علیکم آج میں آپ کو ریویو دوں گی سن بلوک کے بارے میں تو اب یہ اتنے سارے سن بلوک میرے پاس پڑے ہوئے ہیں مارکٹ میں تو اس سے زیادہ دھیروں دھیر سن بلوک پڑے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ کون سا لگائیں کون سا نہیں لگائیں سب سے پہلے تو آپ کی یہ غلط فہمی دور کروں گی کہ ہمیں سن بلوک کیوں نہیں لگانا چاہیے یا کیوں لگانا چاہیے تو ہمیں یہ اس لیے لگانا چاہیے کیونکہ یہ ہماری سکن کی پروٹیکشن کرتا ہے سکن بیریئر کا کام کرتا ہے کس سے؟ دھوپ سے سورج کی شوائیں نہ صرف عورتوں بلکہ مردوں اور بچوں کی سکن کو بھی جھلسا کر رکھ دیتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے محول میں پلوشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پھر خواتین کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ چولے کے پاس گزرتا ہے اس سے بھی ان کی سکن جھلس جاتی ہے اور سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت رات کو وائٹننگ کریم کا استعمال کرتے ہیں یا اس کے علاوہ سیرمز بھی لگاتے ہیں تو وہ سکن کو اور زیادہ سینسٹیو بنا دیتے ہیں اگر دن میں آپ سن بلوک لگائیں گے تو ایک تو وہ آپ کی کریموں کے اثرات بھی ختم ہوں گے دوسرا وہ آپ کو پروٹیکشن بھی دیں گے ٹھیک ہے اب اس میں مارکٹ میں ایس پی اے فورٹی ففٹی سکسٹی نائنٹی ہنڈرڈ تک ایزیلی مل جاتے ہیں اب آپ میرے پاس دیکھ رہے ہیں سکسٹی میں پڑے ہوئے ہیں زیادہ تر اس کی وجہ یہ ہے کہ فورٹی اور جو تھرٹی ہے اگر وہ آپ لگاتے ہیں یا ففٹی تو آپ کو اس کو دو گھنٹے کے بعد ری اپلائے کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ گھر سے باہر ہیں تو آپ بار بار یہ کام نہیں کر سکتے اگر سکسٹی یا نائنٹی میں آپ لگا لیتے ہیں تو آپ کے تین سے چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے بھی آرام سے گزر جاتے ہیں اب آتے ہیں اس کی اپلیکیشن کی طرف تو اس کے لیے بھی الگ الگ میٹس بنے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے ٹو فنگر اپلائے کریں کوئی کہتا ہے جی تھری فنگر اپلائے کریں تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے چہرے پر اگر تو آپ کا چہرہ بڑا ہے گردن بھی بڑی ہے تو پھر تو تین فنگر بھی تھوڑی ہیں اور اگر آپ کا چہرہ چھوٹا سا ہے گردن بھی چھوٹی ہے تو ہو سکتا ہے ایک انگلی بھی زیادہ ہو تو اب اس میں ایک چیز اور دیکھنی پڑتی ہے کہ آپ کا سن بلوک وائٹ کاسٹ تو نہیں چھوڑتا جیسے کہ یہ ریواج والوں کا بہت زیادہ ملتا ہے لیکن یہ وائٹ کاسٹ بہت چھوڑتا ہے ایک انگلی بھی لگا لیں تو یوں لگتا ہے جیسے چہرے پہ کوئی فارمولا کریم تھپ لی گئی ہے تو بہتر ہے کہ اس کی مقدار کم استعمال کریں اور جو جلدی جذب ہو جاتے ہیں سکن میں جیسے کہ یہ دونوں تو آپ ان کو تھوڑا زیادہ مقدار میں بھی لگا سکتے ہیں دوسرا میں نے یہ دیکھا اس کا استعمال بھی کیا ہے سولیرسز کا بھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آئیلی ہوتا ہے یہ جن لوگوں کی سکن ہوتی ہے زیادہ ڈرائے تو وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں وہ ریواج کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جن کی سکن ہوتی ہے آئیلی اور وہ گرمیوں کے موسم میں استعمال کرنا چاہیں تو پھر ان کے لیے میرا فیورٹ یوویل فوٹ ہے اس میں آپ کو سردیوں کے لیے لوشن بھی مل جائے گا آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں ان کے جو پرائز ہیں وہ بہت ریزنیبل ہیں ہر جگہ آپ کو یہ ازیلی مل جائے گا اور اس کو لگاتے ہوئے ایک خیال کرنا ہے کہ رات کو اسے لگا کر مت سوئیں رات کو اگر لگائیں گے تو اس سے آپ کے پورس بلوک ہو جائیں گے اور دانے نکلنے کا خطرہ بڑھ جائے گا اس لیے رات کو اپنا چہرہ صاف کر کے سوئیں اور روزانہ صبح دس سے گیارہ بجے تک لگائیں اور چار بجے تک کم از کم اسے اپنے چہرے پر لگا رہنے دیں کیونکہ وہ پیک ٹائم ہوتا ہے دھوپ کا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا اور انسٹا پر اور فیس بک پر بھی مجھے فالو کرنا مت بھولیے گا شکریہ